میرے دل کے دروازے یہ کس میں کھٹ کٹائے تھے ابھی یہ کون آیا تھا یہ کس کے قط پر سائے تھے میرے دل کے دروازے یہ کس میں کھٹ کٹائے تھے وہ تلاشو جس تجو کرتا مدینے تک مجا پہنچا تلاشو جس تجو کرتا مدینے تک مجا پہنچا پتا بھی یہ چلا یاد نبی کے جھوکے آئے تھے اگر وہ سب انساء ہوں تو بس اتنا بتا دیجئے ہمیں اگر وہ سب انساء ہوں تو بس اتنا بتا دیجئے ہمیں بھوکا کون پاسدرہ پہ قدم کس نے بڑھائے تھے نحمد و نسلم و نسلم على رسول اللہ و علی آلہ و اسحابی و علی بیشت کی قومی آیت المجید قال اللہ تبارت و تعالی بقرآن مجید والقرآن مجید و اعوذ باللہ برشاید عنہ مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخر سلناك الا رحمة للعالمين وقال اللہ تبارت و تعالی بی ماضی ناقر و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الہر قالوا انما نحن مصلحون علی انہم هم المفسدون ولیکن لا يشعرون عمرت باللہ و رسوله و صدق اللہ المولانا العظیم صاحب سچادے عمادیہ علماء اکرام حفاظ اکرام شعراء اعظام اور قرآن قدر سامعین و حاضرین و ناظرین ہم ہر سال آپ سے اسی جگہ پر مخاطب ہوتے رہتے ہیں تاریخیں بدلتی رہتی ہیں لیکن موضوع ایک ہوتا ہے اور تاریخوں کے بدلے کے باوجود جب موضوع ایک ہو تو یہ ایک خاص جانب اشارہ کرتا ہے سب کا میلاد سب کی بلادت کے روز ہوتا ہے کسی کا بھی جشن اس کی آمد کا اس کی بلادت کا اسی روز ہوتا ہے جس دن اس کی آمد ہوئی ہے صرف ایک ذاہ اللہ رب العزت نے ایسی پیدا فرمائی کہ جس کی آمد کے پہلے بھی اس کا میلاد ہوا اس کی آمد پر بھی اس کا میلاد ہوا اور قیامت تک اس زادہ کریمہ کا میلاد ہوتا رہے گا اسی لئے اس میلاد کے لئے کسی دن کے تعیم کسی مہینے کا تیہ کرنا لازم لگا جب مسلمانوں میں سے کسی کو خوشی حاصل ہوئی اس نے اس خوشی کے تشکر کے طور پر اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے حبید کو یاد کیا جب کسی کو کوئی تکلیف محسوس ہوئی صبر کا موقع ہے تو صبر کے موقع پر بھی مسلمانوں کا شروع سے یہ تستور قائدہ اور وطیرہ ربا ہے کہ وہ اپنے غم کو حلقہ کرنے کے لیے اپنے درد کا ملاوہ تلاش کرنے کے لیے سرکارت و عالم سید کل صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی مجلس سجاتے ہیں یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم جس شنیف کالونی میں میلا میں باگ میں شرکت کر رہے ہیں اور سامنے یہ آپ کی پشت پر جو جامعہ مسجد ہے جسے جسٹس نورالہ دا نے تعمیر فرمایا تھا اور ایک پڑا نامی گرامی مدرسہ قائد کیا جو پورے ورنے صغیر کی سطح پر جانا اور مچانا جاتا ہے نہ صرف اپنی قدامت اپنی موسط بلکہ اپنی اس خدمت کی وجہ سے کہ اس لنبے عرصے میں اس نے پیشمار علماء حفاظ جانکار دانی شہر دیانت دار پیدا پر بایا اور یہ دونوں شخصیت ہیں چاہے وہ شریف کالونی جس کے نام پر رکھی گئی یا پھر مدرسہ اور مسجد کا نام جس پر رکھا گیا جسٹس نورالہ دا کے والد شمسالہ دا اور جن کے نام سے مسجد رکھی گئی یعنی نورالہ دا کے نام نوری مسجد یہ دونوں زندگی بھر بیلات کرتے رہے یہ دونوں بیلات کے بابرکت ہونے با فیض ہونے مقبولِ بارگاہِ الٰہی ہونے کے بازابتہ پائے تھے میں نے بازابتہ کا اضافہ اس لئے کیا کہ اگر کوئی کسی کام کو کرے تو وہ تو قائل ہو ہی جاتا لیکن اگر اپنے بات لکھ جائے کہ ہم نہ رہے تب ہی یہ کام ہوتا رہے تو اس کو بازابتہ قائل کر رہا ہے جسٹس نورالہ دا نے اپنے ریجسٹرڈ دیل میں یہ بات دکھی ہے کہ میں یہ جائدات وقت کر رہا ہوں اس کا پرپس مقصد یہ ہے یہ ہے اور اس جائدات کا تحفظ ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ میلاد پاک کی مجلس بازابتہ سجدی رہے اس کا خرچ اس کے اخراجات میری جائدات کی آمدنی سے منحا کیے جائیں اور اس پر ساتھ بھی ہے آیتیں تلابت کی ہیں پہلی آیت میں نے تلابت کی جو مشہور زمانہ ہے کہ اللہ رب العزت انشاءت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اپنے حبیب کی نا کہتا ہوا اپنے رسول کی تعریف کرتا ہوا اپنے نبی کی پہچان کراتا ہوا اس کی پیوسط کا مقصد پیان کرتا ہوا اس کے دائرے کار کی بزاحت کرتا ہوا اللہ رب العزت انشاءت فرماتا ہے کہ میرے نبی کے بھیدنے کا محصد سر تاپا اول تااخر رحمت 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 کے علاوہ کچھ نہیں دوسری آئے جو میں نے آپ کے سامنے تلابت کی وہ بڑی قابلِ بہت اور زمانے کے تقاضے کو سامنے رکھ کر پڑھ گئی آپ جانتے ہیں کہ ان پندرہ سو برسوں کے فاصلے میں اسلام نے اپنے اندر کئی فرقے دیکھیں کئی مسلک دیکھیں کئی سابیہ نظر دیکھا ہے کئی سکول آف کاؤں دیکھا ہے اور یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ مسلمانوں میں جب بھی کوئی نیا گروہ نئی سوچ اور نئی فکر ظاہر ہوتی ہے تو اس کا بنیادی نشانہ بقول خود اس کے اصلاح کرنا ہوتا ہے آپ پڑے سجیدہ لوگ ہو بہت ذمہ دار لوگ ہو بہت ذمہ دار جگہ پر آپ بستے ہو اسی لئے میں مفتبو کو بھی پوری ذمہ داری اور صحیحی کی کے ساتھ آپ کے ساتھ لگنا ہوں مسلمانوں کے درمیان سے اُفتنا اور کام کرنا اس کا ڈارگٹ کیا بتاتے ہیں اُسنے والے کہ ہمیں اصلاح کرنی ہے ہم ری فارم کرنے آئیں ہمیں صدھارنا ہے ہمیں لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے ظاہر ہے کہ جب کسی کو صدھارنے کی کوئی بات کہے تھا تو وہ لوگوں کو غلط سمجھتا ہو لوگوں کے اندر غلطی کو پہچانتا ہو لوگوں کے اندر خرابی کو سمجھتا ہوتا اور اسی لئے وہ اصلاح کی صدھار کی بات کہتا ہے اور جب کوئی صدھار کی بات کہتا ہے تو قرآن ہمیں یہ رہبری کرتا ہوا لظر آتا ہے کہ صدھار، اصلاح، ریپورٹ کس کا موتبر ہے اور کس کا غیر موتبر ہے یہ بڑا اہم مدہ ہے بہت اہم بات ہے قرآن نے اصلاح کے موتبر ہونے کی ایک پہچان بتائی ہے اور پہچان بتانے کے لئے جو طریقہ افتیاز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انشاءات فرماتا ہے کہ کچھ لوگ اصلاح کے انوان سے زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اصلاحی کہیں فسادی تو نہیں ہے وہ اپنی اصلاح سے زمین پر عمل لا رہا ہے یا زمین کے عمل وہ درہم پر رہا ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو لوگوں پر بہرمان کتنا ہے لوگوں پر اس کی درہم ملی کیسی ہے لوگوں پر اس کی شفقت کیسی ہے لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے اگر وہ لوگوں کو رہم کے لائق نہیں سمجھتا اور جہاں اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی میری طرح کوپی نہیں پہن رہا ہے یہ آدمی میری طرح پیٹھ نہیں رہا ہے یہ آدمی میری طرح کھڑا نہیں ہو رہا ہے یہ آدمی مجھ سے مختلق ہے اور وہ میری راہ اختیار نہیں کر رہا ہے تو وہ اس کے وجود کو اگر پرداخت نہیں کرتا ہے مات آگتا ہے کاتھ آگتا ہے سبا کر دیتا ہے تہتیر کر دیتا ہے تو وہ اس نبی کا پیروکار نہیں ہو سکتا جسے اللہ نے اسلام کے لیے بھیجا تھا اور رحمت بنا کے بھیجا تھا یہ جو پہلا تضاف ہے پہلا کنٹرانٹکشن ہے اگر یہ پہلی ہی نظر میں سمن میں آ جائے تو جو سب سے اہم بات تم کو جاننی چاہیے کہ یہ کسی اور اسکول اٹھاوٹ سے اپنا رشتہ رکھتا ہے اس کا تعلق اس علمت سے نہیں ہے قرآن کے الفاس سنیے اللہ تعالی اشناد فرماتا ہے کہ جب پسادیوں سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدو فی الارف غزم کا موجزہ ہے قرآن کا دل قرآن تو موجزہ ہے اور کوئی پوچھے کہ جناب آپ قرآن کو موجزہ موجزہ کہتے ہو آج کے زمانے میں اس کا کوئی موجزاتی رن دکھاؤ کوئی چمتکاری چھنکا اس کی میری آنکھوں کے سامنے بھی دھوڑو تو کہ سمجھ میں آئے کہ قرآن موجزہ ہے چردہ سو سات پہلے ادھری ہوئی کتاب کہ آج کے تخاصوں پر ہمیں کوئی قسوٹی دیتی ہے کہ ہم نئی ہواوں کو نئی صداوں کو نئے فیشن کو نئی لوگوں کی باتوں کو قرآن کے قسوٹی پر پرک کر یہ پتہ چلا سکے کہ یہ حق پر ہے کہ پاکن پر ہے تو قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے دیکھو دیکھو زمین میں فساد پر کرو امن کو درم برم نہ کرو چین کو برباد نہ کرو نظام عدل کو خراب نہ کرو جو تمہیں پسند نہیں صرف اس بنیاد پر کہ یہ کام تم کو پسند نہیں تم کو سمجھ میں نہیں آتا تم اس چیز کو غلط سمجھتے ہو اس کی جان لینے کے در پہ نہ ہو جاؤ تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ سب کو اپنی طرح ٹوپی پھنا دو یا سب بھی ٹوپی اتار دو یا سب کے گلے کا پٹن اپنے مطابق لگا دو یا کھول دو یہ ہو نہیں سکتا اگر تم اس کو ظلم و زیادتی کے ساتھ کرنے جا رہے ہو تو خدا کے باستے اس کو اسلاح مت کہو یہ فساد ہے اسلاح اور فساد کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے وہ اسلاح جو فساد سے گلے مل رہی ہو وہ کبھی بھی رحمت والے نبی کا پروگرام نہیں ہوتا گا اور جب ان سے یہ کہا گیا قائدہ یہ ہے کہ کافی شریف کالونی میں نیا آیا ہو اسے نہیں مالو کہاں اسپیپ بریکر ہے کہاں پر نشید ہے کہاں پر براز ہے ایک آدمی اسے بخلسانہ کو پر روک کے کہہ کتنا سبل کے آگے اسپیپ بریکر ہے تو وہ بچارہ ہرک جاتا ہے تھا جاتا ہے اور کہتا ہے سبلیہ تھنکس آپ کا حسان ہے کہ آپ نے مجھے ٹھوکر بتا دی برنہ میں ٹھوکر کھا جاتا ہے میں گر جاتا ہے لیکن ان فسادیوں سے اگر آپ کو ہو گئے بھئی فساد مت کرو تم کو جو پسند ہے تو کب کر اور جو کر رہا ہے اسے صرف اس منعات پر مت مانگا لو کہ وہ تمہاری کسوٹی پر پورا نہیں اتر رہا ہے تو جانتا ہے وہ کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے میں نہیں کہتا قرآن پاک میں اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں انہو نحلو مصلحو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں انہو نحلو مصلحو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں میرا کام تو اصلاح کرنا ہے ہم تو صدھارت ہے ہم تو صدھیک کرنے آئے ہیں ہم تو اسم صحیح کرنے کے لئے آئے ہیں ہمیں مت روکو ہم اصلاح کرنے والے ہیں چلیئے جناتا ہے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ تم فساد مت کرو اس نے خود کہا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں تو خدا نے کیا کہا اللہ نے کیا کہا یہ تو دو لوگ ہیں ایک ان کو فسادی کرا اور وہ خود کو اصلاحی کرا لیکن اللہ رب العزت خود اس کے بارے میں کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَلَا اِنَّهُمْ اُمُ الْمُفْسِدُونَ کان کھول کے سنو آگاہ ہو جاؤں ہوشیار ہو جاؤں دراصل یہ فسادی ہے ان کا اصلاح سے کوئی تعلق نہیں وَلَا كِلَّا يَشُعُرُونَ اور ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ یہ اصلاح کے پردے میں کھلا کھلا فساد کر رہا ہے بزرگو دوستو اور عزیزو آج کا سمانہ بڑی عجیب رفتہ سے آگے پڑھا ہمارے سماج میں سے اگر کوئی بھٹک کر شراب دینے چلا جاتا ہے اللہ اس سے بچائے اس کو ہر حرام کام سے جسے شریعتِ الٰہیہ نے شریعتِ وحمدیہ اللہ صاحبِ الصلاة والتسلیم نے حرام کرا دیا ہے اللہ تعالیٰ ہر کلمہ کو اس سے محفوظ رکھیں لیکن اگر چلا جاتا ہے جاتا ہے جاتا رہتا ہے اور اس سے کبھی آپ کہہ دیئے کہ یہ دولا ہے یہ غلط ہے یہ پسو یہ پاپ تو وہ شرما جاتا ہے مو چھپا لے بھاگ جاتا ہے بات کرنے سے پریز کرنا ہے چھہرنے سے پریز کرنا ہے آپ اسے پکڑنا چاہئے تو بھاگ جاتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ شرما رہا ہے وہ لجا رہا ہے اسے کہیں نہ کہیں افسوس ہے اپنے گناہ پر کہیں نہ کہیں اسے شرمندگی ہے اپنے پاپ پر کوئی جوا کھیل آپ تیئر ہیں تو سرمان ہو کے جوا کھیل شرما جائے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یہ کام یہ گناہ اسلامی نقطہ نگاہ سے کر رہے ہیں کبھی نہیں کریں کبھی نہیں کریں تو کسی نے نہیں کہا اور شاید کہ اس کی بخشائش کیا سریعہ اگر اللہ تعالیٰ کہیں سے اس کی شرمندگی کو قبول کر کے نکالے گا تو اس کی راہ کسی راہ سے گزرتی ہوگی کہ وہ کبھی کی اپنے عمل سے اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ قبول نہیں تھا ہمیشہ ہم یہ سمجھتا رہا کہ ہم سے گناہ ہوگا لیکن آج کے جان مارنے والے بستیاں اجارنے والے بچوں کو یقین بنانے والے عورتوں کو بیوہ بنانے والے اور اپنے خلاف اپنے سے مختلف عقیدہ سوچ سمجھ عادہ عطوہ رواد رکھنے والے پر ظلم اٹھانے والے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ان کو دیکھئے گا تو آپ کو یہ دھوکہ ہو جائے گا کہ یہ تو اصلی مسلمان ہیں اس کی لڑی اس کی پگڑی اس کی ٹوپی اس کی پیشانی پر وہ نشان اس کا لباس اس کا اداز اس کا گفتار یہ تو بلکل ایسا ہے جیسے کہ یہ دین کا بابند ہو اسلام کا پرستار ہو اور جب آپ اس سے کہیں کہ یہ ظلم تو وہ یہ کہے گا یہ ظلم بڑی ہے یہ تو حکم اسلام ہے جو میں پورا کر رہا ہوں یہ مارنا کاتھنا یتین بنانا بیوہ کرنا سوہاگ نوک کرنا سمیم پر امن کو درہم پرہم کرنا اسے وہ اسلام بتاتا ہے اسے وہ قرآن کرلاتا ہے بزرگو دوستو اور عزیزو یہ شاید سب سے بڑا فتنہ ہے قیامت سے پہلے کا کہ پہلے گنہگات اپنی شکل سے بھی اسلام سے دور ہوتا تھا اور اپنے قول سے بھی اسلام سے ہٹ کر کہتا تھا کہ یہ ہم سے گناہ ہو گیا اب گناہ کرنے والے گناہ کو اسلام بتا لیں یہ ہے بڑا عالمیہ یہ ہے بڑا حصور اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن کریم میں ان کا تذکرہ اس وضاحت کے ساتھ نہ کیا جائے اور درچسپ بات یہ کہ قرآن نے ان سے کہا کہ تم فسادی ہوں اور تم کو شعور نہیں ہوں بزرگو دوستو اور عزیدو آپ شب و روز ٹی وی دیکھ رہے ہو یا اخبار پڑھ رہے ہو الیکٹرونک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کہ آپ کو روز ایک خبر دے رہا ہے جس میں کلمے والے بلیک کے ساتھ شکل و صورت کے ساتھ جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ ایک دل دہلا دینے والا اور ہوش و خیرت کو سوال یا نشان دینے والا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ سب آپ کی نگاہ کے سامنے ہیں مجھے دوسری آیت کی طرف بھی چلنا کہ ان کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں حاضری دے کر سمدھا جا سکتا ہے کہ نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے آپ طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ جب 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 نہیں جن چھڑی ہے رن پڑ جاتا ہے ید چھڑ جاتا ہے تو وہ امرجنسی پیویٹ ہوتا ہے اس میں بہت سے خانوں شکل کر دیئے جائے ہیں اور امرجنسی کا ایک نہ کہا ہوا اعلان ہو جاتا ہے اسی لیے عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے یہ اسلام نہیں ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے یہ پتہ نہیں کون سا فلسفہ ہے یہ جو فلسفہ بھی ہے وہ غیر اسلام ہے اس لیے کہ اسلام تو وہ ہے جنگ میں بھی رحمت سے دامن چھڑانے کی اجازت نہیں دیتا چلانچہ میں تو اس نبی کی بارگاہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ جو ایک لشکر کو بھیج رہا ہے وہ نبی پاہ وہ سید کل صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر کو ترتیب دے کر بھیج رہے ہیں کہاں سالیموں کی سرکوبی کے لیے اور ان کے ظلم سے اس علاقے کو نجات دلائیں سرکار کو عالم میں جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں سے تین حصہ دپائی ہیں مجبوری تھی پانسو کلومیٹر سے چل کے آگئے لڑو مجبوری تھی لڑنا نہیں لڑا جاتا تو رحمت اس کا نام نہیں ہے کہ کسی زحمت کو اپنے عمر غالب ہونے دیا جائے رحمت تو یہ ہے کہ زحمت کو پنپنے نہ دیا جائے یہ بھی رحمت ہے چنانچہ سرکار کو عالم سیدے کل صل اللہ علی کے والد ایک لشکر تبدیل دیتے ہیں لشکر کی تیاری ہوتی ہے ہو سکے تو آپ اس لشکر کو روکیں نہیں جا سرکار کو عالم صل اللہ علیہ وسلم نے اشار کرنایا نہیں جس لشکر کو جانا ہے وہ جانے کی تیاری کریں اور مجھے لے کر باہر چلو سرکار کو عالم صل اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لشکر تک گئے جب لشکر تک پہنچے تو لشکر کا عمیر اور صالح مقرر کیا گیا تھا اسامہ ابن سید ابن حارس رضی اللہ تعالی عنہ عمان اسامہ سے مخاطب ہوئے اور کہا اسامہ تیاری کرو چلنے کی چلنے کیلئے بسم اللہ قائدہ یہ ہے کہ جب بھی جنگ کے لئے کوئی لشکر بھیجا جاتا تو کسی بھی بلک کا ہوگا تو لشکر کو بھیجتے وقت ایک خاص قسم کا پروگرام ہوتا ہے اس پروگرام میں فوج کا جذبہ بہایا جاتا ہے اس کے اس جوش کو اس ولولے کو ہوا کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ بھرپور حملہ کس کہیں سے اس کے اندر کوئی کمی نہ رہے اس کے ملک سے محبت علاقے سے محبت اقتدار سے محبت اپنی ذمہ داری سے محبت کو جگایا جاتا ہے اور ہاتھ سے ہاتھ تکرا کر کہا جاتا ہے جاؤ مار کرو کار کرو فتح کر کے آو جھنڈا کار کے آو دماغ کے آو خراب کے آو یہ دنیا کا سور سب جگہ ہوتا ہے کل بھی ہوتا تھا آج بھی ہوتا لیکن آج تو رحمت اللی العالمین اپنے لشکر کو رخصت کر رہے ہیں جانتے ہیں لشکر کو کہا اللہ واسطے نکلو اللہ کے لیے نکلو اللہ کے بندوں کے لیے نکلو اور جب لشکر آگے پڑا حضور کی اجازت سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ چٹھ قدم چلے گی لشکر تھوڑا تیز ہوا تو نبی کے قدم بھی تیز ہوا لشکر اور تیز ہوا تو نبی بھی تھوڑا اور تیز چلے جب تیز چلے تو طبیعت کی خرابی نے دم کولے پر مجموع کیا سانس کولے لگی سرکار توالہ اور سرکار دڑتے ہوئے چل رہے ہیں لشکر کو روانہ کرتے ہوئے اور جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اے اسامہ عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا اے اسامہ بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا اے اسامہ بوہوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا اے اسامہ پادریوں پر جو گرزے کے اندر بیٹھ گئے ہیں دنیا چھوڑ دیا ہے ان پر ہاتھ نہ اٹھانا اے اسامہ پیڑ نہ کٹنا اے اسامہ امارت نہ ڈانا اے اسامہ اسی سے لڑنا جو تم سے لڑے ہیں جو ایک بڑے لشکر کو جنگ کیلئے لبانہ کر رہے ہیں لیکن جنگ میں بھی رحمت سکھا رہا ہے یہ وہ جنگ نہیں ہے جس میں سیویلیر پر ایک بولا سنٹی میٹر کے فرق سے گر جائے تو آج کے ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا اپنے آپ کو ذمہ دار کہنے والا سجیدھجید میں اس کانفرس میں مائک کے سامنے آئے اور کہے سوری اور کام پورا نہیں یہ نبی آخر زمان ہے جن کی شان ہے رحمت اللہ علیہ اگر یہ اس نحس سے آ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بچوں پہادرہ اٹھانا عورتوں مہات نہ اٹھانا بڑھوں مہات نہ اٹھانا انتہا یہ ہے کہ جس قوم سے لڑنے جا رہے ہو ان کے مذہبی ذمہ داروں پر بھی ہاتھ نہ اٹھانا اس لیے کہ وہ لڑتے نہیں ہیں وہ گر جے میں رہے ہیں اس سے پڑی مثال دنیا میں کہیں رحمت کی اور رحمت اللہ علمینی کی اور اسلام کے اصلی تصویر کی کہیں ملیں گے اس کو عالم یہ ہے کہ جو لوگ مارکات میں مصروف ہیں ان کا شکاہ نائنٹی پائی پرسنٹ پنچانوے فیصد مسلمان ہیں ان کے ہاتھ سے جو لوگ مارے گئے ہیں ان میں پنچانوے فیصد مسلمان ہیں انہوں نے مسلمانوں کو مارا ہے وہ مسلمانوں کے قاتل ہیں وہ مسلمانوں کے مرسل ہیں دنیا نے آج تک ایسا ٹیراریزم میں ہی لے تھا جو خود کو مسلمان کہے اور مسلمانی کو موڈا ہے بزرگو دوستو اور عزیزم اس ٹیراریزم کو تو آپ پہچان جاتے ہیں یہ بھی ایک ٹیراریزم ہے کہ جو چیز ہم کو پسند نہ آئے ہم اس کو گناہ کھرا دیں اور یہ ہم بھول جائیں کہ جس کام کو ہم گناہ کر رہے ہیں اس کے کرنے والے اکابر علماء رہ چکے ہیں ہمیں کوئی کام پسند نہیں ہے نہ ہو جو اس کام کو کر رہا ہے اس کے ذمہ دار علماء جان کا اس کام کے جواز میں قرآن و سنت کی دلیلیں رکھتے ہیں آپ مت مانیے مت مانیے ہم لوگ کو صوفیاء کرام کے عقیدت مند ہے اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنا اپنے لیے دینداری کی سرد سمجھتے ہیں یہ صوفیاء کرام مسلمانوں کی وہ جماعت ہیں جو چودہ سو برس سے اے بھر گریئے ہیں پتہ نہیں کتنی جماعت آئی اور نہیں آج ہے کل آئے اس ملک میں کچھ اور ہے اس ملک میں کچھ اور ہے وہاں سیاست جائد ہے یہاں سیاست حرام ہے صوفیاء کی جماعت پوری دنیا میں ایک سوچ اور سمجھ رہے ہیں ایک انداز پر کام کرتے ہیں اس کے یہ مطلب نہیں کہ صوفیاء ساری دنیا کو کنہگاہ سمجھ گئے ہیں نہیں یہی تو فرق ہے جس سے پوچھو کو یہ کہے گا ہے کہ سب جہنم میں جا رہے ہیں سوائے جائے گا یاد رکھیے یہ مسلمانوں کا مزاج ہے بس ہم جہنم میں نہیں جائیں گے باقی سب جہنم میں جائیں گے وہ ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ حضور کیا کہتے ہیں فرمایا میں درود یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر سب کو دوزق سے بچانے کے لیے اللہ کو توجہ چاہتا ہے سب کو دوزق سے بچانے کے لیے اللہ کو کسی فیدیے کی تلاش ہو فیدیہ کہ جس کو لے لے اور باقی سب کو چھوڑ دے تو یہ گنہگار تیار ہے کہ ہمیں لے لے اور سب کو دوزق سے چھوڑ دیں اور ہم کو ان کے بدلے میں دوزق میں ڈال دیں یہ ہے صوفی کا چگرہ یہ ہے صوفی کا دل یہ ہے صوفی کا سینہ اور یہ ہے صوفی کا حوصلہ اسی نئے صوفیوں کیا جو تعلیم دی جاتی ہے وہ خضروں کی ہندوی زبان میں سب سکھیر میں چنر مولیمائی دیکھیں ہسے لر لائے تم میرے بارے میں کیا پوچھتے ہو سب سے گندہ دامن میں رہی ہے تم سب اچھے ہو ہم بڑے ایک بڑے صوفی زنون مصری سے کسی نے پوچھا مزاقن پوچھا استہزان پوچھا مزاق اڑاتے ہوئے پوچھا سب سے بڑا عقل مند کون ہے آپ جانتے ہیں زنون مصری نے کہا میں ہوں وہ ہسا اچھا تو آپ ہی سب سے بڑے عقل مند ہیں اور ہستے ہستے اس نے ایک سوال اور پوچھ دیا اچھا تم یہ بتا دیں کہ سب سے بڑا پیوکوف کون ہے زنون مصری نے ایک لمحے کو خموشی افٹی آر کی اور پھر فرمایا وہ بھی میں ہی کہا ہے یہ کیسے ہو سکتا یا تو آپ سب سے بڑے عقل مند ہو یا پھر آپ سب سے بڑے بے مقوف ہو یہ دونوں آپ کیسے ہو سکتے کہا ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہا تو سمجھا دی کہا دیکھو میں سب سے بڑا عقل مند اس لیے ہوں کہ میرا کوئی گناہ میری کوئی غلطی میرا کوئی عید میرا کوئی ایکس کیوں مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں چھوکے ہیں کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے کہاں کہاں ہم سے خصور ہوا ہے کب نماز چھوکی ہے کب روزہ چھوکا ہے اور کب کس پر میرے ہاتھ سے ظلم ہوا ہے کب میری نگاہ چھوکی ہے اور کب میرا دل اسلام کہ ہم کو معلوم ہے اور جس کو یہ معلوم ہو اس سے بڑا عقل مند کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے کہ جسے اپنی غلطی معلوم جواب ذرا ساکھ تھا اس کی امید بھی نہ تھی اس لیے پوچھنے والا ذرا کانپا اور اس میں پوچھا اچھا یہ سمجھا دیئے کہ سب سے بڑے بے وقوف ہم کیسے ہوگی کہاں یہ تو بہت آسان میں سب سے بڑا بے وقوف اس لیے ہوگی کہ مجھے یہ بھی نہیں باروں کہ تم سے کون سا گناہ ہوگا اب تم کسی دوسرے کے بارے میں جانتے نہیں اس نے کوئی گناہ کیا تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگی یہ ہے سوفیہ مجھے اپنی بات ختم کرنی حضرت شاہ ساتھ کو تقریب کرنی اس لیے میں بات سمیٹ رہا ہوں آپ نے اگر جانتے ہو تو بہت اچھا نہیں جانتے ہو تو سن لیے بعض صوفی حضرات قوالی سنتے ہیں بعض نہیں سنتے ہیں بعض کے تعلیمی کیلکولم میں سیلیبس میں مجلس سماع ضروری وہ کس کو نہیں آت پر کرنا ہے تقویٰ کے غرور پر اگر تقویٰ کا غرور ہے جو پہچانا نہیں چاہتا عموماً یہ غرور بڑے چھوپے رستم آتا ہے ایسا برکہ پہن کے آتا ہے جیسا برکہ وہ بھی آتے ہیں جن کو پہننا لازم ہے لیکن متقی حضرات کا غرور ان کے وجود کے اندر برکہ پہنچ رہتا ہے اور وہ اس برکے کے اندر اپنے غرور کو پہچان نہیں ماتے غرور سے سینہ پھولا رہتا ہے ان سے پوچھا جائے کہ آپ نیلا جو نے استغراللہ وہاں جانا دین کو برباد کرنا اسلام کو خراب کرنا بلکہ کوئی اور بڑا ہو تو یہ کہہ جائے کہ وہاں گئے تو نکاح ٹھوٹ گیا وہاں گئے تو پھر سے کلمہ پڑی ہے اللہ اللہ اس قسم کا تشدد رزق قسم کی زیادتی ظلم ایسا لگتا ہے کہ خیلیت ہے کہ ان کے ہاتھ پر دلوار نہیں ہے ورنہ ابھی تو ہم سب شہید ہو گئے ہوئے ہیں ہے نا حضور کو دوستو آنے جی لیکن ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کا سلسلہ تو انہوں نے کہا میں قادریہ سلسلے کا کسی کسی کو سمجھ پہ بھی نہیں آگیا کہ قادریہ کیا ہے اور چشتیہ کیا ہے جی ہاں یہ وہی ہے جو مالگیہ ہے ہنبلیہ ہے ہنفیہ ہے یہ وہی ہے قادریہ چشتیہ ہے ہے نا شافعیہ اور ہنفیہ میں بہت مناظرہ ہوا لیکن آج تک کسی قادریہ اور چشتی میں مناظرہ نہیں ہوا تو قادری سے پوچھا گیا حضرت آپ قبالی نہیں سنتے چشتی لوگ سنتے اجمیر میں قبالی ہوتی خاجہ مضابطین اولیاء کیا قبالی ہوتی آپ کیا نہیں ہو پوچھنے والا انتظار پہنے کہ آج کل تو زمانہ وہ حرام شرد بگر نکاح ہے زندیق ہونا جہنم رسید ہونا نا پسندیدہ ہونا اب یہ سب سننے میں آگئے تھے لیکن جانتے ہیں اس صوفی نے کیا کہا نہ انکار نہیں ہونا نہ انکار نہیں ہونا سبیں نہ تو میں یہ کام کرتا ہوں اور نہ اس کام سے انکار کرتا ہوں سنا نہ تو میں قبالی سنتا ہوں اور نہ قبالی سنتا ہوں سنتا ہوں اور سنتا بھی نہیں اسننے والوں کے حرام و بنبی ہونے کا معاملہ نہیں چاہتا انکار بھی نہیں کرتا اور مستان کو کرتا بھی تو اس نے کہا حضور سمجھا دی کے بات میرے سمجھ میں نہیں آئی اب ذرا سنیے کا توجہ چاہتا ہم سے اور آپ سے اس مسئلے کا سیدھا رشتہ ہے کہ مسلمان صوفیوں کو میں ایڈیو قرار ملاؤں کہ کیسے اختلاف مذاہب اختلاف مسالک اختلاف افکار میں کیسا راستہ اپنایا جائے اس پر توجہ دینے کی ضرورت صوفی نے کہا میں اس کام کو کرتا ہوں اور میں اس کام میں انکار کرتا ہوں پوچھا گیا حضور سمجھا دیئے تو صوفی نے کہا میں قبولی اس لیے نہیں سنتا میں اس کام کو اس لیے نہیں کرتا کہ اس کام کے کرنے کی دلیل سے میرا دل ابھی تک متمائن نہیں ہے کام والی سننے کی جو دلیلیں ہیں اس سے میرا دل میرا دماغ میرا سہن میری انٹلیجنشیا ابھی تک سائٹسپائیڈ نہیں ہے اسی لیے میں نہیں سن رہا تو کہا گیا اگر آپ نہیں سن رہے ہو تو انکار تو نہیں کرتا انکار کرتا تو کہا کہ میں انکار اس لیے نہیں کرتا کہ جو لوگ سنتے ہیں وہ بغیر سائٹسپائیڈ ہوئے سنتے نہیں ہوں ضرور ان کا دل متمائن ہوگا تب سنتے ہوگے تو جس کا دل شرعی دلیل سے متمائن ہو گیا ہے وہ سنتا ہے اور جس کا دل ابھی متمائن نہیں ہوا ہے وہ سنتا نہیں ہے اور چونکہ دنیا دی تعلیم اسلام کی یہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں بدگمان نہ ہو اسی لیے ہم اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہیں اور سنیے گا کہیں قبالی میں ساز ہوتا ہے بھولت کانونیوں اور بعض حضرات قبالی میں ساز کے قائل نہیں ہیں وہ بغیر ساز کے سنتے ہیں بغیر ساز تو اب سبال یہ اٹھتا ہے کہ جو ساز کے ساز سنتا ہے وہاں بغیر ساز والا آگیا کو ساز نہیں سنتا تک میرا بقا میری خان کا میری قبالی کی مجلس ہم نے پھولوایا قبال ہم نے پکوایا کھانا ہم نے سب ارنجمنٹ کیا کوئی دوسرے کی کیا مجا کہ یہاں آکے کہے یہ ساز سلام من پڑھئے گا کہ ساز مائک ہٹھا دیجئے مائک سے میرے کان کو تکیت ہو کون ہوگا ایسا جانے والا بھئی میری مجلس ہے ہم جو چاہیں کریں لیکن سنیے صوفیوں کے طرف زمانی کو پلٹنا ہوگا صاحب سجادہ سے خانقا کے پیر صاحب سے ایک ادنا مرید نے آکے کہا حضور فلاش صوفی صاحب آ رہے ہیں جو ساز نہیں سنتے ہیں تو حضرت نے فرمایا جتنی دیر تک وہ رہے ہیں ساز ہٹا دو جتنی دیر تک وہ رہے ہیں ساز ہٹا دو جب وہ چلے جائیں گے تک ساز مجھے گے پتہ نہیں مسلمانوں کے آپسی تعلقات میں صوفیہ کہا کو ہے صوفیوں کے طرف پلٹنے کی ضرورت کسی کو پتہ کے زبا کر دینا اس سے بڑا کام ہے اس کو برداشت کرنے دونوں میں بڑا فرق ہے وہ آپ کے سنا ہوگا کہ نبی کی راہ پر چلنے والے نبی کے نام لیوہ نبی کے نمونہ اہلِ بیت صحابہ ایک مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی بس صرف اس کو بات کر کے اپنی بات ختم کر کے کہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی بچھا مشکل کشا مشہور واقعہ آپ نے سنا اٹھا کے پٹھا اس کو پٹھا اس کے سینے پر سوار ہوگا پورا واقعہ میں اٹھا تھا سب کو مانو میں تو صرف پاکے سے نکلنے والی جالی اور درس کی طرف آپ کی کبچھو دلانا چاہتا اٹھا کے پٹھ دیا سینے پر سوار ہوگا جب سینے پر سوار ہوئے تو اس پٹھانے والے کو یہ احساس ہو گیا کہ اس سے جیدنا مشکل یہ ہر لحاظ سے قوی ہے یہ ہر لحاظ سے آلیب ہے اس سے مغلوب نہیں ہوا جاتا تو آپ تو جانتے ہیں کہ جب کوئی مغلوب ہوتا ہے تو اس کے اندر سے اس کی اصلیت پھنک کے باہر آنے جو مغلوب ہوتا ہے وہ مغلوب ہوتے ہوتے بھی اپنا نام بتا جائے یہ بھی ایک خاص بات ہے چنانچہ اس مغلوب پٹھانے والے نے سوچا کہ اب تو گئے اب گئے کہ تم گئے اب ہم آئے جائے کام فتم ہوگا میرا ہم پٹھکتا تو یہ ہی کریں ہم بھی پٹھکتا تو یہ ہی کریں جو ہی اس پٹھکنے والے کو کرنا سوچئے گا حضرت علی کو اپنے اپنے طرحوں سے تول رہا یہ جو کر رہے کر رہے کریں گے وہی میں کرتا چنانچہ اس نے نفرت سے مرسے سے کیا کیا سب جان کے تھوک دی تھوکا جب اس نے تھوکا تو اس کے حیرت کی انتہا دھرے گی کہ حضرت علی کپڑا جھارتے ہوئے اس کے سینے سے اٹھکا نہ لگ اب وہ حیرت سے حضرت علی کو دیکھنا ہم نے آج تک اتنا بڑا پہلوان دیکھا کیسا کیسا یہ کونسا پہلوان ہے کہ یہ پٹھنے کے بعد مغلوب کرنے کے بعد صرف میرے تھوک دینے سوٹ کے ہٹ گیا اس نے جو حیرت سے دیکھا اور پرداشت نہ ہوا تو بول ہی پڑا ذرا یہ بتائیے کہ آپ چھوکے ہٹے کیوں کہا دیکھو پٹھا تھا اللہ باستہ اور جو کرنے جا رہے تھے وہ بھی اللہ ہی باستہ کہ بیچ میں تم نے ایسا کام کیا کہ میرا نفس میرا من میری طبیعت موشنی میں عید ملاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ راہ دونوں حضرات کے ہمتوں سے مبارک ہمتوں سے گیا جا رہا ہے آپ لوگ نہ رہے ہیں نہ رہے ہیں نہ رہے ہیں نہ رہے ہیں جشنی عید ملاب النبی جشنی عید ملاب النبی یا نبی سلام علیکہ یا حسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ اے حبیب احمد مجھ تبا دل مبتلا کا سلام علیکہ جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گھنش کا سلام علیکہ حبیب احمد مجھ تبا یا رسول اللہ میں طلب تے ڈاز نہ آؤں گا تُو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا اے شہ زمن دل و جان من اے ترا پر احمد ظلم من میں طلب تے باز نہ آؤں گا تُو کرم کا ہاتھ پا اے جا جو تیرے کرم سے ہے آشنا اسی آشنا کا سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی اللہ تیرے آس تا کی تلاش میں تیری جو جو کے خیال میں اے شہ زمن دل و جان من اے ترا پر رحمت ظلم من تیرے آس تا کی تلاش میں تیری جو سجو کے خیال میں جو نتا چکا ہے مد آئے دل اسی بے نعرہ کا سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ علیکہ اور میری ہاتھ ری ہو مدینے میں ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں اے شہد من دل و جان من اے ترا پر رحمت ظلم من میری ہاتھ ری ہو ماتینے میں بھلے لوس مجھ کو بھی جینے میں تیرا نور ہو میرے سینے میں میری اس دعا کا سلام ملے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ